سلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایجوکیشن کی اباؤٹ یعنی جو ٹاپک ہے ہمارا ایجوکیشن کی بک کا آج ہم اس کو سٹارٹ کرتی ہیں وہ ہے تلوم کی شرائط کونسا ٹاپک ہے تلوم کی شرائط تو آپ کو کیسے کوئیسٹن آسکتے ہیں دیکھیں اس نے گجرہ وارہ بورٹ میں جو کوئیسٹن آرائز کیا ہے یعنی گجرہ وارہ بورٹ 2011 میں بھی اس کو لے کر آیا ہے 2016 میں بھی آ چکا ہے گجرہ وارہ بورٹ 2015 میں آ چکا ہے 2016 میں آ چکا ہے لیکن کے ساتھ یہ کونٹنٹ میں نے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ٹاپک آپ کو کب کب آیا ہے تو کہتے ہیں تلیم کی کوئیسے چار شرائط کو آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہتے ہیں تلیم کی شرائط ہیں تلیم کی شرائط ہیں ان کو آپ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں کنڈیشنز آپ لڑنی کہتا ہے تلیم کی جو شرائط ہیں آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون کونسی ہیں تو کہتے ہیں تعلیم کی بات کہتے ہیں تعلیم کسی بھی سب سے پہلا میں اس کا انٹرڈکشن دیکھ رہتے ہیں یعنی اس کا جو تعلیم ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہتے ہیں تعلیم کسی بھی طریقے یا قانون کے تحت انجام پذیر ہو کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کے عامل پر اسنداز ہوتے ہیں اگر اس کی رفتارت کو تیز یا سوس کر دیتے ہیں یہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لرننگ میں یعنی جو سیکھنے میں اور جو آپ کی تعلیم میں ہے یا اس میں رسولت پیدا کرتے ہیں یا اس میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں ان کی مجودگی کو سیکھنے کے دوران پیشہ نظر رکھنا فرد کے لیے بہت ضروری ہے کہتے ہیں اس کی جو مجودگی ہے اس کو سیکھنے کے دوران پیشہ نظر رکھنا فرد کے لیے بہت ضروری ہے ان عوامل کو تعلیم کی بہترین کے لئے شاید بھی کرا دیا جا سکتا ہے کہتا ہے جو آپ کی لرننگ ہے یعنی جو آپ کی تعلیم ہے وہ کسی بھی طریقے یا قانون کے تک انجام وزیر ہوتی ہے کچھ عوامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم کے عمل پر سنداز ہو کر اس کی رفتار کو تیزی سوس کرتے ہیں وہ تعلیم میں صورت پیدا کرتے ہیں یا رکاوٹ کا باعث میں دیکھتے ہیں یا تو وہ آپ کی لرننگ میں صورت پیدا کر سکتے ہیں یا تو وہ اس میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں ان کی مجودکی کو سیکھنے کے دوران پیشن نظر رکھنا فرد کے لئے بھی ضروری ہے ان عوامل کو تعلیم کی بہتری کے لئے شرائط بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہتا ہے یہ جو عوامل ہیں یعنی جو فیکٹرز ہیں اس کو آپ تعلیم کی بہتری کے لئے شرائط بھی قرار دے سکتے ہیں کہتا ہے یوں تو زندگی میں فرد کے تعلیم پر قدم قدم پر لاتداد عوامل یعنی فیکٹرز انداز ہوتے ہیں کہتا ہے ان عوامل کو تعلیم کی بہتری کے لئے شرائط بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہتا ہے یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو پر شرائط بھی قرار دے سکتے ہیں کہتا ہے یوں تو زندگی میں فرد کے تعلیم پر قدم قدم پر لاتداد عوامل ہیں یعنی کہتا ہے یہ پیسج آفٹ آگیاں جو ایک سال میں زندگی گزار رہا ہے اس میں جو ہے اس کو لاتداد عوامل سے انداز ہوتے ہیں دام درچ سیل عوامل اپنی احنیت کے بارے سے نمائیا ہے یعنی کہتا ہے ماد کی اس کی پہلا پوائنٹ ہے پھر کہتا ہے مشروع پر تحصیل ہے نمبر دو پر بات کہتا ہے تحریکی کس کی بات کرتا ہے تحریکی نمبر تری پر کہتا ہے دلچسپ یعنی جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کی بات کرتا ہے نمبر فور پر وہ جس کی بات کر رہا ہے نمبر فور پر اس نے جس کی بات کی ہے وہ ہے کہ آپ کی یعنی جو تعلیم میں صلح قدم 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 قامل یعنی وہ کہتا ہے کہ توجہ ہے پھر اس میں کہتا ہے نمبر five پہ اس نے ملود کے بعد کے اور نمبر six پہ اس نے رویہ کے بعد کی ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کی جو نمبر一 پہ اماد کی ہے یعنی مشوق اور تثیر ہے اماد کی ہوتا ہے کسی چیز کے آپ کسی چیز کے اس کو اپتیار کرنا یعنی راڈیننز کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں راڈیننز کو مشوق آپ کہتے ہیں ایکسرسائز کو کس کو کہتے ہیں ایکسرسائز کو تحصیر آپ کہتے ہیں افیکٹیو نیس کو کس کو کہتے ہیں افیکٹیو نیس کو تو کہتے ہیں اماد کی مشہر کو تحصیر یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کسی کو تیار کریں مشہر کی یہ کہ جب آپ نے کوئی چیز یاد کی آپ اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کرتے جارہے اور تحصیر یہ ہے کہ آپ اس کی تحصیرہ سکھتے اور کسنا آپ کو دیکھیں اماد کی اوتی ردینس کے ان تینوں پر ہم قوانیم کی تحصیر کے تدبیت کو کر چکے ہیں وہی فرد جلد سیکھتا ہے جو تعلیم کے لئے تیار ہو تو کہتا ہے کہ ان تینوں پر ہم قوانی نے تعلیم کے تدگفت کو کر چکے ہیں جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی سٹولن ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی تعلیم ہے کیا تو دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر ہم قوانی نے تعلیم کے تدگفت کو کر چکے ہیں اب ہم ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں وہی فرد جل سیکھتا ہے جو تعلیم کے لئے تیار ہوتا ہے یعنی اپنی مہارتوں کو سیکھتا ہے کہتے ہیں وہی فرد جل سیکھتا ہے جو اس کو تعلیم کے لئے تیار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ریڈیننس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو چیز سیکھنے کے لئے تیار جیسے کہتے ہیں طالب علم وہی تعلیم حاصل کرسکتا ہے جس کو اس میں انٹرس نہ ہو تو کہتے ہیں ریڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے لئے ریڈی ہیں وہی فرد جل سیکھتا ہے جو تلم کے لئے تیار ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پھر سیکھیں ایلم و مہارتوں کو بار بار رپیٹا کر کے تلم پر توجہ دینا یعنی آپ کی جو ایجوکیشن ہے یعنی سیکھوں مہارتوں کو بار بار رپیٹا کر کے اگر مشہ کی یہ ہے یعنی ایکسیس یہ ہے کہ آپ نے کچھ سبب پڑا ہے اور آپ اس کو بار بار رپیٹ کریں دیکھیں جب آپ کوئی لیسن یاد کرتے ہیں تو آپ اس کی ایکسسائز کو بار بار رپیٹ کرنے کی پوشش کرتے ہیں یعنی آپ جب اس کو رپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا شروع جالے تو کہتے ہیں کہ ریڈی ونس یہ ہے کے بعد ایکسسائز یہ ہے کہ سیکھیں علم مہاردوں کا بار بار پتہ کر کے تلنم کا بوتہ کر لیتے ہیں تلنم کا بوتہ کرتے ہیں یعنی آپ اس کو سیکھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو نظریات ہیں یعنی آپ کی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ اس کو بوتہ کر لیتے ہیں اس کو آپ سیکھ لیتے ہیں پھر آگے جس کی وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے مہارتوں کا تعلق کو بھوتا کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی یہ کوشم اثر ہوگی تو اچھے انتائج ملے گی دیکھیں اگر وہ بار بار کسی مسر کوئی انسیس کو دور آ رہا ہے اور اس سے وہ تمام اچھے انتائج اثر کر لیتا ہے اس کو تأثیر ہوگی دیکھیں جب آئی ایک سٹوڈنٹ ہے یا آپ ایک کرکٹر کی بات کریں جو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ماتonsense جیتے ہیں اسمنے دوسرے میچ کھو حاصل کرنے کے لیے مات گی یعنی تأثیر پیدا ہوتی ہے کہتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ علم حاصل کرتا ہے جیسے کہ علم حاصل کرتا ہے وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ کیا کرتا ہے studen نے س cleanup حاصل کرلیا اس نے کہتا ہے علم حاصل کیا اس نے ایک کام کیا علم حاصل کرنے کے ساتھ یہ بھی ہوا ذات میں عالی ایک ناظر کی بھی ایک ایک شرع카 مانچ کی ایک بھی مسناح Match ہوئے کوشش کرے گا یعنی بہنت کرے گا اچھے نتائج یعنی اچھے ریزلٹ کے لئے تو کہتا ہے اگر اس کی یہ کوشش موسر ہوں گی تو وہ اچھے نتائج برامت ہوں گی تو تحریف اس کی دیر پا ہوگی تو کہتا ہے کہ اگر وہ فیکٹر نیس ہوگا یعنی مرادی نیس ہوگا پھر اس کے بعد وہ چاہے بھی سیکھتے جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو تلیم ہے وہ سیادہ موسر ہوگی تحریف يعنی آپ کی موٹیویشن ہے کیا ہے موٹیویشن کے بعد موٹیوشن بسیکلی آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو تنیم کریے موٹیویٹ کرنا ہے کہ تحریک کسی پرد کی داہلی کی افیاد کا نام ہے جو موٹیوشن ہے تحریک پرد کی داہلی کی افیاد کا نام ہے جس پرد میں لگل حوائش احتیاج جان جذبہ و حفظہ پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں تحریک آپ کی ورد کی دہلی کیفیت کا نام ہے جس ورد میں لگن ہوائش احتیاج اور رجال جو اس پر حسنہ پیدا کرتی ہے یعنی کہتے ہیں جو موٹیویشن ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ ورد میں لگن ہوائش اور رجال جس پر حسنہ پیدا کرتی ہے لیکن سازت یہ کہتے ہیں اس طرح اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے یعنی وہ اپنا جو پرپس ہے وہ حاصل کرتا ہے یعنی جب اس میں لگن لگاتا ہے ہوائش ہوتی ہے اس کے تحریک ہوتی ہے تو وہ سازت کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مہرکہ ہونا بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں آپ کے لئے موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں موٹیویشن آپ کو کہاں سے کہاں پونچھا رہیتا ہے یہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں یعنی رین فورسمنٹ دوبارہ کر دوبارہ اٹھتے رہنا اٹھتے رہنا اور کام کو کرتے رہنا تو وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کام کرنے مہرکہ نظری مہرک کوئی اندرونی ہوای جذبہ روچہ نظروت ہو سکتا ہے تاہم بیرونی مہرکہ بھی فرد کو کام کرنے اسے پورا کرنے اور کسی منزل تک پہنچانے پر اقصا سکتے ہیں مہرک اندرونی ہو یا بیرونی ہر فرد کو بچائن کے رکھتے ہیں کسی بھی کبھی تو یہ مہرک باہر سے فرد پر اصنداز ہوتے ہیں اور اسے پورا کرنے پر کسی منزل تک پر اقصا دیتے ہیں یعنی بیرونی ہوتے ہیں ہر فرد کو بچائن کے رکھتے ہیں کبھی یہ مہرک باہر سے فرد پر اصنداز ہوتے ہیں کبھی اندر سے یہ مہرک قریب ترین یا فوری مقصد ہو سکتا ہے ایک دو جو رفتار ہے کہتے ہیں کیا ہے کہ ایک دو رفتار وہ مقصد یعنی آپ کا جو مقصد ہے ایک دو افتادہ مقصد بھی مہرک کا عمل انجام دے سکتا ہے وہ کیسے دیکھیں بچہ سوتا ہے کسی گھر کا کام مکمل کرنا چاہیے ورنہ استاذ سزا دے گا دیکھیں اب بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ کتنی انٹرسنگ بات کرتے ہیں کہ بچہ مار سے جو ہے یعنی مہرک سے تو استاذ کے ساتھ سے بچنا فوری مقصد ہے جبکہ سرانہ انتھامی پاس ہونا مقصد ہے یعنی فوری مقصد ایک ہونا اور ایک دور کے مقصد کی بات کرتے ہیں یہ فوری مقصد کا حاصل کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیچر نے مارنا ہے تو وہ اس کا فوری مقصد ہے یعنی اور جو آپ نتائج حاصل کرتے ہیں at the last time کے لیے تو وہ کہتا ہے اس کا دور کا مقصد ہے تاہم یہی مہرکات طالب علم کو تعلیم کے حصول میں لگن سے کام کرنے کی ترغیب دیں گی کہتے ہیں یہی مہرکات جو ہیں وہ آپ کو تعلیم سے جو ہے وہ حصول تعلیم کے حاصل کرنے کی لگن انہوں دلچسپ بھی دیتی ہیں انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی کہتا ہے فرد جس کام میں تسکین و فرحت محسوس کرتا ہے اسے شوق اور لگن سے انجام دیتا ہے یعنی انٹرسٹ دیکھیں جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہ آپ اچھے طریقے سے کریں گے یعنی دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے آپ کا اگر انٹرسٹ ہے میت میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کیا کریں گے میت کی تمام ایک سوال آپ کا دل کریں گے ہم کاؤنٹنگ کی سوال محل کریں میت کو کسٹ کو یہ تمام چیز اگر آپ کو میت میں انٹرسٹ ہوگا جو کیسے شوق اور لگن سے انجام دیتا ہے ہر فرد کی دلچسپ بھی دوسرے پرسیب ہوتی بھی کہتا ہے کہ ہر شخص کا انٹرسٹ دوسرے سے مطلیف ہے دلچسپ بھی اندرونی ہوائش کسی حیثیت رکھتی ہے کہتا ہے جو آپ کی انٹرسٹنگ ہے وہ آپ کی جو اندرونی ہوائش ہے اس کی حیثیت رکھتی ہے یوں سمجھے کہ ہر بچہ کھیل کرو میں بڑی شوق سے حصہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے جبکہ کس مشکل کام کو کرنے سے گریز کہتا ہے کہتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی آسانی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جبکہ ایک مشکل کام کو کرنے سے گریز کہتا ہے یعنی وہ اس کو اپناتا نہیں ہے کہتا ہے دلچسپیوں عمر کے موطف کہتا ہے کہ جو دلچسپیوں ہیں وہ آپ کی عمر کے موطف درچابہ مطلب ہوتی ہے لڑکیوں کی دلچسپیوں لڑکوں سے بہت مطلب ہوتی ہیں دلچسپیوں بکتہ رات کے طرح بدلتی رہتی ہے بچے کو جس جس کے تجربہ سے واسطہ پڑھتا ہے دلچسپیہ تبدیل کر لیتا ہے دلچسپیوں کے احتیار کرنے میں بنیادی بات خوشی کا حصول ہے بچے کو جس کام سے خوشی حاصل ہوتی وہ اس کام کو احتیار کر لیتا ہے کہتا ہے کہ بچے کو جس کام میں خوشی ہوتی ہے یعنی جس میں اس کو افیکٹیونس ملٹی ہوتی ہے اس کو کام کا احتیار کر لیتا ہے ابتدائی بچے جنوں اور پڑیوں کی کہانیوں اور ہر تنگیز واقعہ سننے پڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہتا ہے جیسے جیسے بچے اب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا بتا ہے کہ ان کو جنوں پڑیوں کی خالصت میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن برد کے ساتھ بڑھے ہو کر وہ ناول پڑھنا سٹارٹ کر دیتے اور اپنی فرار اپنی پسند اور دلچسپی کے مطابق کتاب بڑھنے مصروف نظر آتے ہیں اسے لڑکے اور لڑکیاں مختلف قسم کے کھیلوں کا پزند کہتے ہیں بہرحال بچہ ایسا بھی کہتا ہے کہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے علموات ایسا تحصل کر لیتے ہیں اس لحاظ سے دلچسپی تعلیم کیاہم کردار ادا کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ دیکھے سٹوڈنٹ جس میں آپ کا ہوگا آپ وہی کام کریں گے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا وہ تمام کام کرنے کہ آپ کوشش کریں گے یعنی دیکھیں اب آگے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ کے بڑے شوک سے ایسا دینے کو تیار ہوتا ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلڈرن ہے تو اس کو یہ کہہ دیں کہ اس کو اگر پیٹ میں اٹرسٹ ہے تو وہ مات کرے گا کرکٹر ہے اس کو کرکٹر میں اٹرسٹ ہے تو وہ کیا کہ فیلڈنگ پر گور کرے گا پیٹنگ پر گور کرے گا دیان دے کر اس کو کرنا ہے ایک ذہنی کیفیت ہے یہ کہتے ہیں وہ ذہنی کیفیت ہے یعنی آپ کا فرد تک عمل اس کی کام کرتے ہیں اس کی کام کرنے کی مکوشش کرنا ہے پھر کیا کہتے ہیں پھر ساتھ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت ہے اور اس کے ردیبل مطابقت پیدا کرنا دیکھیں کہ کہ اکتے فرد بدولت کسی فرد کسی مہیگ جو اس کے بردے مطابق بیدا کرتا ہے اس کا ذہن بایر سے ہی لیمالے اشاروں کی جانے میں توجہ ہوتا ہے ان پر دھیان دیتا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یوں اس کی تمام ذہنی قوتیں مصدد ہو کر کام کی ہے کروہ ک persecuted کو سمجھنے ہی مصروف ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں جو اس کے attention ہے وہ جس کی بایر سے ہی لیمالے اشارے ہیں اس کی جانے میں توجہ ہوتی ہیں اور اٹریکٹ ہوتی ہیں ان پر وہ دھیان دیتا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی تمام طرح ذہنی قوتیں مستد ہو کر کام کی خیلصت کا سمجھنے مصروف ہو جاتی ہے پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک فرد کسی چیز یا کام یا واقعہ محیش کا طرف روح کرتا ہے تو اس کے تمام طرح حواس اس چیز یا کام یا محیش کو سمجھنے مہم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جب ایک فرد کسی چیز یا کام یا واقعہ کی طرف روح کرتا ہے یعنی اس کے تربطرکٹ ہوتے ہیں تو اس کے تمام تر حواظ اس چیز کو سجن رہا ہے جب ایک پرسن ہے وہ کسی چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے تمام تر انٹرسٹ جو ہے اس کے تلٹھ گالا پونا شروع ہو جاتی ہے فرد اس چیز یہ کام کا واقعہ کو دیکھتا ہے اس برختہ ہے ان آوازوں پر غور کرتا ہے اس کے کام کے ساتھ پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ فرد کیا کرتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرکتا ہے جنس آواز اوپر اسے گور کر کے یعنی اس کے کام کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تمام پیغامات جو دیکھنے اور سننے وغیرہ سے وصول ہوتے ہیں انہیں ذہن ملا کر ان کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر اپنے اردیمل کا اظہار کرنے کے دیارت کرتا ہے وہ تمام پیغامات جو دیکھنے اور سننے وغیرہ اس کو جباس آتی ہیں انہیں وہ ذہن ملا کر ان کے تجزیہ کرتا ہے اور پھر اردیمل کا اظہار کرتا ہے دیکھیں جس کی طرف اس کی اٹینشن ہوتی ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے دیکھنا اب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک وہ ایک سامپل بتا رہے ہیں چلیں سب سے پیچھے والے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تمام بیگامہ جو دیکھنے اور سننے بغیر وصول ہوتے ہیں انہیں ذہن میں لاکم کا ذریعہ کرتا ہے اور پھر اپنے دیمت کے ظاہر کرنے کے لیے دیار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر بچہ کمرے جماعیت میں بیٹھے استاد کی گفتوں سن رہی ہیں دیکھا یہ کمرے کے باہر دماغہ ہوتا ہے بچے استاد کے بات سننا بھول جائیں گے اور اس کے دماغہ پر عبور کرنا شروع کر دیں گے وہ چاہیں گے کہ انہیں پتا چلے کہ یہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس رباس صورت میں آواز کا زیر بہم ہموشی اور ضروردار آواز کوئی انہونا واقعہ کوئی حوپ سے تصویر وغیرہ ہماری توجہ کرنے مذہور کر لیتے ہے کہ بچے استاد کے باہر آپ کا دماغہ ہوا تو بچے اس کے دھان کرنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں اس کو سننا بجوا بات کرنا ہم بھول جائیں گے اور اس دماغے کے دور کرنا شروع کر دیں گے کہتے ہیں سمٹی میں استاد کو بچے استاد کے بات پر انہونا واقعہ ہو جائنا اس کے دنوں میں اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی اس میں بات مجھہ ہوتے ہیں اور اس کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ what is this یہ کیا ہے معنیت تلوم کا باہی معنی ہونا یعنی meaningful relevant کے بات کرتے ہیں بچہ وہی چیزیں باستانی سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتے ہیں کہتے بچے وہی چیزیں سانے سے سیکھتے ہیں سیکھنے کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی نہ کوئی میننگ رکھتے ہیں باہنی ہونے کا مفہوم تو یہ ہے کہ فرد جو چیز یہ کام سیکھ رہا ہے وہ کس حد تک اس کے لئے فائدہ مند ہے کیا جو وہ کام کر رہا ہے آندہ انجام دیکھا یا اس کے لئے مفید ہو گئی نہیں کہتے ہیں بچے وہی چیزیں آسانی سے سیکھتے ہیں یا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کو معنی لگتی ہیں without purpose وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں یعنی جس میں بچے کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وہ والا کام کرنے کی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں با معنی ہونے کا ایک مفہول تو یہ ہے اور جو چیز یا کام سیکھ رہا ہے وہ کس حد تک اس کے لئے فائدہ مند ہے یا جو وہ کام کر رہا ہے یا آندہ انجام دے گا اس کے لئے فائدہ مند ہو گا یا نہیں لہٰذا بچے جو چیزیں جلد اور صحیح انداز میں سیکھتے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی اگرم ہو جائے وہ سپیل کے کام آئے گی اسی صورت میں وہ جو کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے لئے قابلہ قبول ہے یعنی کیا وہ کام آج کی در پچا سکھ بڑا جائے گا یا نہیں تیسی صورت میں جو کام کا انجام دے رہا ہے وہ کس مقصد کے تک میں آئے گا یعنی کہتے ہیں کہ جو بچہ جو چیز سیکھتا ہے یعنی آندہ انجام دے گا یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام سیکھتا ہے وہ مصد تکیم میں اس کے کام آئے گا یا وہ دیکھئے جو کام سیکھ رہا ہے اس کے معاشر میں اس کے مدد معاشر میں مقابلے قبول ہو گا یعنی لوگ اسے accept کریں گے یعنی وہ جو کام سیکھ رہا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں کہ اس صورت میں جو کام فرد انجام دے رہا ہے وہ کسی مقصد کی تقریب میں کام آئے گا یعنی meaningful اور relevant کی بات کرتے ہیں کہ بچے بہی چیزیں سانے سے سیکھتے ہیں کہ سیکھنے کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی نہ کوئی meaningful ہوتی ہیں یعنی relevant ہوتی ہیں وہ بچے وہ کام کبھی میں نہیں سیکھتے ہیں جو ان کے نزدیک relevant صحیح انداز میں سیکھ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس کو relevant کرنے کے دوسرے میں کہ جو کچھ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کو قابلے قبول ہے یا نہیں یعنی کیا وہ معاشرت بچہ سمجھا جاتا ہے تیسی صورت میں یہ کہ جو فرد انجام دے رہے ہیں وہ کس مقصد کی تقریب میں کام آئے گا یعنی جو وہ چیزیں سیکھتے ہیں وہ کس حد تک اس کے لئے یعنی کہتے ہیں جو بچہ جو کام سیکھ رہا ہے اس کے لئے فائدہ مند ہو گئی نمبر مان پر بات کرتے ہیں مقام فائدہ مند ہے مقام آشرت بقابلے قبول ہے یعنی لوگوں اس کو قابلے قبول کریں وہ کس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کام کر رہا ہے اگر یہ تینوں باتیں آپ کی مجود ہیں تو تلیم با معنی ہوگا ورنن اگر آپ کی تینوں باتیں مجود ہیں یعنی یہ تینوں چیزیں مجود ہیں تو آپ کا تلیم با معنی ہوگا یعنی اس کا ایک پرپلس ہوگا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا پھر وہ کہتے ہیں افراد ان کام مکو کرتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوگا کہ وہ درج پلتی میں شاید پوری کرتے ہیں کہتے ہیں افراد انہیں کام مکو کرتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ تینوں کام پورے ہو جائیں گے مثال کہ تو بچے کچھ دیر تک تو بے تکی اور بے مانی الفاظ یاد رکھ کر سیکھیں گے لیکن انہیں جلد ہی بول جائیں گے کہتا ہے کہ فارق صاحب پر ایسا ہوتا ہے بچے کچھ دیر تک بے تکی اور بے تکی الفاظ شویر سیکھتے ہیں لیکن وہ جلد ہی بول جائتے ہیں درکہ اچھی خوبصے زبان میں لکھی ہوئی نظمیں کہانیاں کارمت فید باتیں دیر تک یاد رہیں کہتے ہیں کہ اچھی لفظ میں اور اچھی خوبصے زبان میں جو لکھی ہوئی نظمیں ہیں کہانیاں ہیں وہ سب اس کو یاد رکھیں لیکن بے تکی باتیں وہ آپ جن کو ہے یاد رہ بول چاہتے ہیں لیکن جو اچھی قسم کی آپ کی نولیج یعنی وہ اچھی چیزیں ہیں ان کو دیر تک یاد رہتے ہیں بچے بھار یاد رکھتے ہیں بھار یاد رہتا کہ ان کی روز میں زندگی میں کام آتے ہیں تاہم دکی قسم کے فارم نے بول چاہیں گے کہ ان کی روز میں زندگی میں کام آئیں گے یعنی غرزی کا بامائنی علوم بہارتے کام اور ویئے وقیرہ تلیم کی رفتار کو تیز کرتے ہیں استقام استقلال بھی بکشتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے بچے بھارے وہ سیکھ لیتے ہیں اس سے ان کو کیا ہوتا ہے ان کی جو روز مرہ کی زندگی میں وہ کام آتے ہیں تاہم وہ دکی قسم کے فارم لگ بول جاتے ہیں ان کی روز مرہ زندگی کام نہیں آتے گرزی کا بامائنی علوم بہارتے کام ویئے وقیرہ تلیم کی رفتار کو تیز کرتے ہیں استقام استقلال بھی بکشتے ہیں آگے بات کرتے ہیں ایٹیچوڈ کی یعنی جو آپ کا رویہ ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں کہتے ہیں رویہ سے مراد فرد کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو کسی کام یا چیز یا جذبے کو منتحب کرنے یا اسے رد کرنے کے عمور پر سنداز ہوتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اچھی جذباتی ہے یعنی تو کسی کام کو چسر سمجھتا ہے یہ برا جانتا ہے وہ کسی ورد کے بارے مصبت حیارت یعنی اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ پردن زذباتی جن دور کس کام کو چسر سمجھتا ہے برا کہتے ہیں یہ شخص کے بارے میں اس کی سوچ منفی ہوتی ہے وہ کسی چیز کو جائز سمجھتا ہے اور کسی چیز کو نجائز افراد کی اس قسم کے حالات جو ہیں وہ حیالات ہیں تصورات کے رویہ سے تبیر کیا جاتا ہے رویہ کا بنیادی تعلق ان اقتدار سے ہے جو معاشرے میں مجموعی طور پر آپ کی احتیار کی گئی ہیں کہتے ہیں رویہ کا جو تعلق ہے جو آپ کے ایٹیٹوڈ کا تعلق ہے وہ اس اقتدار سے ہوتا ہے کہتے ہیں جو معاشرے میں مجموعی اقتداری طور پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رویہ کی بنیادی تعلق ان اقتدار سے ہے جو معاشرہ مجموعی طور پر احتیار کی گئی بچہ اپنے ہاندان سے مصبت اور منہ میں گھرے لیے سکتا ہے بچہ اپنے ہاندان سے اپنے ممبر آف فیملی سے جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگٹیو چیزیں سکتا ہے کیا سکتا ہے پازیٹیو اور نیگٹیو بہیور سکتا ہے وہ اپنے عزیزوں کو جس طرح کے لئے عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی انداز خود بھی تیار کر لیتا ہے کہتا ہے وہ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے ان کرویئے کو دیکھتا ہو اس کو تیار کر لیتا ہے بعض وہی معاشریں پیش آنے والد جرباز سے پیدا ہوتے ہیں اگر ملوم کا سکتا ہے تو بچے اس سے ڈرتے ہیں کہتا ہے اگر تیچر کا بہیور سکتا ہوتا ہے تو بچے اس سے ڈرتے ہیں کام کرتے ہیں اسی طرح تعلوم میں بہتری پیدا نہیں ہوتی اس ملوم اور اس کے مضمون کے بارے بچوں کرویا بچوں ہو جائے گا یوں اس مضمون بچوں کی کار کردی گا تصریبک شونے کا مکانہ کہتا ہے کہ جس میں بچے دھرے گا اسے ڈٹیچر سے ڈٹ پڑے گی اس کا جو انٹرسٹ ہے یعنی جو اس کا کام کرنے کی کام ہو جائے گی پھر کہتے ہیں اگر تیر 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 کام کرتے ہیں اس طرح تعلوم میں بہتری پیدا نہیں ہوتی اس ملوم اور اس کے مضمون کے بارے میں بچوں کرویا منفی ہو جائے گا اس مضمون میں بچوں کی کار کردی یعنی صلیبک شونے کا کبھی امکان ہے اور ذکہ بچوں کے مصبت ویرویہ ان کے تعلوم پر بہت اسنداز ہوتے ہیں کہتے ہیں رویہ سے مراد ایٹیٹوٹ سے مراد فرد کی اندرونی کیا فیاد ہے جو کسی کام یا چیز کو جذبے کو منفی کرنے یا صلیبک کرنے کیا سنداز ہوتی ہے یعنی وہ اس پر اسنداز ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ اپنے عزیزوں جس طرح اگر دیمر کو دیتے دیکھتا ہے یعنی بچہ جو اپنے ممبر اپ پاپنی سے چیزیں سیکھتا ہے وہ ان کو احتیار کرتا ہے اس کے تعلوم بہتری پیدا نہیں ہوتی اس معلوم اور اس کے مضمون کے بارے میں بچوں کا رویہ منفی ہو جائے گا یوں اس مضمون بچوں کی کارگردی یا صلیبک شورے کا کبھی امکان ہے گرزی کا بچوں کے مصبت کے منفی رویہ ان کے تعلوم پر بہت اسنداز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کے جو رویہ مصبت منفی رویہ ہیں ان کے تعلوم پر بہت اسنداز ہوتے ہیں یوں اس مضمون بچوں کی کارگردی سٹوڈنٹ امکان ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ مطب قسم کے روئیے ہوتے ہیں جو ان کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آج پہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ایٹیٹوڈ کے ابوب تھا یعنی روئیوں کے ابوب تھا تو سٹوڈنٹ ہم آج کے جو ٹاپک تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹاپک نے کیا ڈسکس کیا آج کے جو ٹاپک ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو آپ کی یعنی تعلوم کی جو شرائط ہیں یعنی کنڈیشن آف لڈننگ ہے وہ کون کون کنڈیشن آف لڈننگ ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا آماد کی مشکر تصویر کو راڈیننس کو ایکس ایکسائز کو اور راڈیننس اف ایکٹیوڈنس اور اس کے بعد کہتے ہیں ایکسرسائز کے بعد کہتے دیتے ہیں ان کی موجودی کو سیکھنے کے دوران پیش نظر رکھنا فرد کے لیے بھی ضروری ہے دیکھیں راڈیننس میں نے دیکھا کہ جو چیز آپ کیلئے فیکٹ ہے یعنی سٹوڈنٹ کے لیے ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے راڈی رہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسرسائز کے بعد کہتے ہیں جو ایکسرسائز ہے یعنی مشک ہے وہ اس کو بار بار درائے پھر ہم نے فیکٹیوڈنس کے بعد کہتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہا ہے یعنی اس میں اس کی فیکٹیوڈنس ہونی چاہیے یعنی اس کی تصیر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا بچہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے بچہ وہ کام نہیں کرتا جس میں اس کا انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا تو کیتے ہیں وہ فرد جو وہ کام کرے جس میں اس کو دلچسپیہ نظر آتی ہے جس میں اس کو دلچسپیہ نظر نہیں آتی بچہ وہ کام نہیں کرتا آگے ہم نے attention کو دیکھا کہ بچہ مطبوع قسم کی دلچسپیہ رہتا ہے جیسے عمر کے الحال سے بچوں کی دلچسپیہ مطلع ہوتی ہیں ہم نے اس میں جو ایکسامپل دیکھی وہ یہ دیکھی کہ بچہ جو ہے جیسے اب وہ چھوٹے ہوتے پر یہ جنہوں کے کھانے اس کو پسند ہوتے ہیں اس کو سنتا ہے لیکن وقت کے ساتھ فرد کی جو پسندید چیزیں ہیں وہ چینج ہوتے جاتی جیسے فرد باہر یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ مطلب کوئی اپنی من پسند ناوالیاں کا اپ بکس وہ چوز کرتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے آگے پاس آتی ہے اٹینشن کی یعنی جو اٹینشن کی بات ہے یعنی توجہ کی بات ہے دیکھیں کیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی باہر کوئی دماغہ آگا ہے تو بچے کے کلین کلاس پر بیٹھیں گے کوئی باہر کوئی چیز دیکھ لیں گے تو اس پر ان کی اٹینشن زیادہ ہو جائے گی تو وہ کہیں گے انہیں پتا چلے گے کہ کیا ہوئے کس طرح ہوئے اس کو جانے میں انٹرسٹ شروع کریں گے اس کے پر مینیفل دیکھا کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں جو تلیمہ فاصل کر رہے ہیں وہ ریلیوٹ ہے یا نہیں اس سے لوگوں کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے تو ہم نے تمام میں دیکھا کہ وہ کام فائدہ مند ہے وہ کام معاشر طرح پر قابلے قبول ہے یعنی لوگوں سے قبول کریں گے یا نہیں اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کس کام کو مقصد سے کریں مددکار ہوگا یعنی تین باتوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ افراد ان کام ہو کرتے ہیں جن میں ان کو لگے کہ ان کا انٹرسٹ ہے یا ان کی تمام ریلی شرائب پوری ہوتی ہیں بچے کچھ دے تک بیٹو کی بہتر چیزیں لیکن بچے اون چیزوں کا یاد رکھتے ہیں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی روز مرا کی زندگی میں بھی کام آتے ہیں تاہم دقیق کے فائد میں بھول جاتے ہیں ان کی روز مزلی کام نہیں آتے ہیں ویڈیو بسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے